اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں حسن رضا نقبی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوگیوب چینل حسن رضا ولوکس امید کرتا ہوں کہ آپ کے روزے ما شاء اللہ بہت ہی اچھے جا رہے ہوں گے لیکن گرمی کی سٹارٹنگ ہو چکی ہے لیکن پھر بھی موسم کچھ بہتر ہے اور آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ کل امام حسن علیہ السلام کی آمد کا دن تھا اور آپ سب کو بہت مبارک ہو آج ہمیں ایک جشن بھی پڑھا تھا آج یعنی کل رات کو ہمیں ایک جشن بھی پڑھا تھا اور وہ ریکارڈ ہم نہیں کر پائے تھے تو اسی وجہ سے انشاءاللہ کل بھی جشنیں جو کہ ببلوں میں ہم جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ وہ اس بلوگ میں آپ کو ضرور دکھیں گے آج ہے الحمدللہ جیت مندرمی سیری سو ویلکم بیک ٹو مائن اڈر فلوک تو باکر بھی آ چکا ہے اوپر اور باکر اور میں اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں لیکن باکر تم نے 21 نوٹ کی ہے آج ہمیں تقریباً 15-20 منٹ ہو چکے ہیں نہ کوئی شور شراب آہے نہ کوئی آواز ہے آج مجھے لگ رہا ہے گھر پہ کوئی نہیں ہٹھا ہے تو سیری بھوک پہ مجھے لگ رہا ہے آج ہم سیری بھوک پہ رکھیں گے میرے کیاں سے دیکھ کے آو یا اٹھا کے آو چار ہونے والے اندھگری بن سو گائز ابھی تک پتہ نہیں کوئی اٹھا ہے یا نہیں اٹھا ہے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ آج ہم کہیں روزہ بھوک پہ نہ رکھیں کیونکہ آج کوئی شور شراب آئی نہیں آرہا آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے یہ بات تو لگر تم دیکھ کے آو کہ آج اٹھا ہے کوئی یا نہیں اٹھا ہے ہمیں روزہ بھوک پہ رکھنا ہے سو گو یوڈی باکر بھی آرہا ہے دیکھیں جیسے اب سوئے پڑے ہیں ابھی میں نہیں جا کے اٹھا ہے دیکھا میرا اندازہ صحیح تھا نا آج تو ہمارا بھوک پہ روزہ کن فرم تھا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا آج کوئی نشور شراب آئی نہیں کوئی آواز ہے کیونکہ ہم اسی عمید میں تھے کہ وہ اٹھے ہوں گے وہ کام کر رہے ہوں گے ہم تو اپنے روم میں بیٹے ہوئے تھے سو باکر نے اچھا کر دیا تینکیو سر تینکیو لیکن آپ آج جشن پہ نہیں چلے تھے سائین ایراب اس انشاء آپ سے بہت ناراض ہو چکا ہے ابھی سر باکر کو یہ مسئل ہو گیا تھی کہ وہ آج اسکول گیا تھا اس نے ہم پہ احسان کر دیا اسکول جا کر بڑے دنوں بات دیا لیکن سر بھنکی آپ ہم اسکول گئے تینکیو سو مچ پہر تو گائز آ چکی ہے سیری اور آج کی سیری میں ہے نان کورما اور چائے ابھی کرتے ہیں سیری انشاءاللہ ملتے ہیں سیری کے بعد گائز مجھے بیس پچیس منٹ ہو چکے ہیں یہ بلی یہاں پہ بول رہی ہے میں آؤں میں آؤں میں نے کہا آ جاؤ تو گائز میں نے تو ابھی سیری کر لی ہے اور ابھی جو باقی بھوٹیاں بچ گئی ہیں وہ کھلا دیں اس بلی کو کیونکہ آپ کو اپنے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس کے چیزوں کا بھی خیال لگنا چاہیے کیونکہ یہ بے زبان ہے یہ حیوان ہیں آپ انہیں کھلائیں گے آپ سے اللہ راضی ہوگا کھاؤ انجوائے دیکھا کیسے چپ ہو گئی آج ہم نے روزہ رکھ لیا ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں نماز پڑھنے انشاءاللہ ملتے ہیں نماز کے بعد تو گائز ہم نے نماز پڑھ لی ہے اور آج ہم نے سوچا ہے کہ آج ہم کوئی بھی گیم نہیں کھیلیں گے کیونکہ آج ہم جائیں گے ایک اسی جگہ پہ جہاں پہ رمضان میں ہم ایک مرتبہ ضرور جاتے ہیں تو باکر نے وہ جگہ مجھے یاد دے لائی ہم نے سوچا ہم وہاں جائیں گے کیا کہ تو باکر چلیں وہاں چلیں پکا آج تمہیں سکول جانا ہے میں سے جانا ہے لیکن جلدی آ جائیں گے چلیں گائز چلتے ہیں وہاں پہ اور آپ کو دکھاتے ہیں وہاں پہ ایک خوبصورت منظر گائز ہمیں اس جگہ پہ سورج نکلنے سے پہلے پہنچنا ہوگا کیونکہ اگر سورج نکل گیا تو وہ منظر دیکھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اصل اللہ آپ سمجھ تو گئے ہوگے وہ کون سا منظر ہے سبا سبا کا موسم تو گائز ہم آ چکے ہیں اپنی جس جگہ پہ جہاں پہ آج ہمیں آنا تھا اس جگہ کا نام ہے زیرو پائنٹ آئیں چلتے ہیں اندر اور آپ کو اندر کے مناظر دکھا رہے ہیں یہ ہے جیس گرو پائنٹ یہاں پہ لوگ آتے ہیں سبا سبا اور وہ جو منظر میں آپ کو بول رہا تھا وہ یہ تھا ماشاءاللہ ہاں واکر کیسا لگا آج یہ منظر سکون مل رہا ہے سکون سکون مطلب تم آج باجلوں کی وجہ سے سورج بہت کم دکھائی دے رہا ہے لیکن جتنا دکھائی دے رہا ہے وہ آپ کو دکھایا ہم نے اس سورج کو دیکھ کر حسن بھائی آپ کو ہمیں شیر سنا لیں اس سورج کو دیکھ کر مجھے ایک شیر ذہن میں آتا ہے پتہ نہیں کس شاعر کا ہے لیکن بہت اچھا لکھا ہوا ہے شاعر کہتا ہے کہ ہم نے کب چاہا کہ وہ شخص ہمارا ہو جائے بس اتنا دیکھ جائے کہ آنکھوں کا گزارہ ہو جائے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو گائز آپ نے یہ منظر دیکھا زیرو پوائنٹ کا ابھی آگے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ زیرو پوائنٹ کیسی دیکھتی ہے یہ آپ چیک کریں اس طرف درخت لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھی جگہ ہے یہ گھومنے کے لیے آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ موسم اچھا ہو تب بھی آ سکتے ہیں صبح کے ٹائم آ سکتے ہیں شام کے ٹائم میں آ سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ کسی تھنڈے موسم میں آ جائیں تاپکہ آپ کو آنے کا مزا بھی آئے یہ پوائنٹ جی ہے تو چھوٹی لیکن ہے بہت اچھی اور یہ پوری دیکھیں آپ ٹرائنگل شیب میں بنی ہوئی ہے یہاں سے لے کے وہاں تک تقریباً پورا یہ ٹرائنگل مجھے لگ رہا ہے اور اس طرف دیکھیں یہ پورا دریہ ہے اور اس طرف کوئی گراؤنڈ بنا ہوا ہے کرکٹ کے لئے یہ آپ دیکھیں سامنے کرکٹ کھیلی جا رہی ہے صبح آگر مزا آیا آج اس جگہ پہ بہت مزا آیا ہے بہت آیا کتنا آیا کتنا آیا بہت مزا آ رہا ہے بہت مزا آ رہا ہے بہت اچھا موسم بھی ہو رہا ہے اور view بھی بہت اچھا ہے سب سے زیادہ کون سا view اچھا لگا آج سورج والا سورج والا آپ بھی کوئی شیئر سنا دیں آج پلیس مجھے نہیں آتا فرمائشو لوگوں کی یار کون کوئی بھی سنا دیں مجھے آتا ہی نہیں کوئی تو سنا دو یار شرم آؤ نہیں آر کوئی نہیں آتا سناو کوئی تو سناو پلیس سر اس طرف یہ جی پورا دریہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کراس کر کے ہم آگے جائیں تھوڑا قریب جا کر دیکھیں کہ آگے دریہ ہے یا سوکی ہوئی جگہ ہے کم آن آ جاؤ آپ ڈی واہ آپ کی دنگیں بہت بڑی سو یہ نیچے بہت کانٹے لگے ہوئے ہیں یہاں سے تو کوئی جگہ بھی نہیں نیچے جانے کی اور اس طرف میرے خیال سے سبزیاں ہو گئی ہوئی ہیں لوگوں نے اس طرف سے ہے راستہ نیچے جانے کا آئیں چلتے ہیں نیچے دیکھیں یہ نیچے خیال بنا ہوا ہے کوئی چیز ہے یا کھالی پانی ہی ہے آ جاؤ باکر ستے بین کے بہت ماشاءاللہ بنے ہوئے ہیں یہاں سے پھر پسلا تو بندہ سیدھا پانی میں ہی جائے گا لیکن پانی میں نہیں جائے گا یہاں پہ یہ پتھر پڑے ہیں بہت دیکھیں آپ چیز دیکھا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں مچھلیاں کیسے باہر آ رہی ہیں وہ دیں گے سامنے جی گائز ہمیں یہاں پہ کچھ دوست ملے ہیں ان کا بھی یوٹیوب چینل ہے آپ انہیں سبسکرائب کر دیں ان کے چینل کا نام ہے سیٹی ویلوکس جو کہ بہت ہی اچھے ویلوکس ریکارڈ کرتے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں ایک اور ایک یہ ہمارے بھائی ہیں ماشاءاللہ بہت محنت کر رہے ہیں ہم سے زیادہ محنت کر رہے ہیں جو اور جو محنت کرتا ہے اس کا حق ہے کہ وہ آگے آنا چاہیے آپ ان کے چینل پہ جا کے سبسکرائب کر دیں میں انشاءاللہ ان کے چینل کی لنک اپنے ڈسکرائب میں دوں گا کمنٹ باکس میں اوپر ٹیک کر دوں گا آپ وہاں پہ جا کر ان کے چینل کو وزٹ کریں اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور لائک شیئر کمنٹ بھی ضرور کر دیں تو گائز ہمیں یہاں پہ سکر کے کچھ نیو دوست مل گئے جو کہ یوٹیوب پہ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں ویلوکس ریکارڈ کر رہے ہیں ان کے کہنے کے مطابق وہ پہلے شورٹس ریکارڈ کر دے تھے اب وہ ویلوگنگ پہ آئے ہیں تو میں نے انہیں کہا کہ ماشاءاللہ آپ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں اس میں کوئی بھی اچھکچانے والی بات نہیں ہے آپ محنت کریں اللہ آپ کو کامیاب ضرور کرے گا کیونکہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو آگے کریں گے تو اللہ آپ کو آگے کرے گا باکر چلیں میرے خیال سے ابھی بہت ٹائم ہو چکا ہے تو میں سکول بھی جانا ہے سو ابھی ہم جا رہے ہیں اوپر اور سورت بھی نکل آیا ہے اور باکر کو آج سکول جانا ہے اس نے پورا ویک چھٹیاں کی ہیں اور اب یہ جائے گا سکول باکر بھائی ابھی تمہیں کوئی چھٹی نہیں کرنی کیونکہ ہم فیس بھر رہے ہیں سکول کی اوہ بھائی میں گھر رہا ہوں گھر رہا ہوں تو بھائیس فلال ہم جا رہے ہیں گھر آج باکر کو جانا ہے سکول سو ابھی ہمیں جانا ہے گھر انشاءاللہ ملتے ہیں گھر چل کے تو بھائیس باکر جا رہا ہے اسکول اور ہم بھی گھر پہنچ چکے ہیں فلال کرتے ہیں آرام جب تک باکر اسکول سے ہو کر آئے اور ہم کرتے ہیں تب تک اپنی نیت پوری تو گھر آنے کے بعد میں سو چکا تھا اور ابھی اٹھا ہوں اور ابھی تقریبا افتاری کا ٹائم ہو چکا ہے آئے کرتے ہیں افتاری اور دیکھیں آج افتاری میں کیا کیا بنا ہے سو لیٹس گو تو گھر ہم آ چکے ہیں اس وقت دفتار خوان پر اور تقریبا ٹائم ہونے والا ہے اور آج افتاری میں جو چیزیں بنی ہیں ان میں سب سے پہ وہے چاٹ چیز بولز نگٹس پکوڑے اور چاٹ اور پرونی دس اس آئی ڈانٹ نو اور آج آیت بھی آئی ہے آئے پوچھتے ہیں آیت سے کہ اس نے کتنے روزے رکھے ہیں تو آیت کسی وقت روزے رکھے ہیں کتنے پانی والا بھوک والا کان پر رکھا تھا روزہ دل میں رکھا تھا روزہ اور کتنے روزے رکھوگی ابھی سکھے رسندی آئے والا وہاں پر رکھوگی سکھے سکھے رکھوگی جب تک آزاد کا ٹائم ہو جائے منکبت آپ کے سمادوں کے نظر کرنے جا رہا ہوں جو کہ امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے اور مولا کی بلدت بھی گل تھی سو پڑھتے ہیں ہی منکبت کے چلوش مولا حسن جہاں میں تیرا وہ مقام ہے مولا حسن جہاں میں تیرا وہ مقام ہے واجب حسین پر بھی تیرا اے تیرا مہے مولا حسن جہاں میں تیرا وہ مقام ہے تو اپنے دور کا ہے محمد بھی علیوی تو اپنے دور کا ہے محمد بھی علیوی رکھا گیا حسن تو محبت میں نام ہے واجب حسین پر بھی تیرا اے تیرا مہے مولا حسن جہاں میں تیرا وہ مقام ہے نوکر ہے وہی دو حسن حسنین اسی کے نوکر ہے وہی دو حسن حسنین اسی کے آلِ نبی کے در کا بنا جو علام ہے واجب حسن پر بھی تیرا اے تیرا مہے آئین جی کھولتے ہیں روزہ ملتے ہیں افتاری کے بعد تو دائی ہم نے افتاری کر لی ہے اور آج میں جانا ہے ببر لو جشن امام حسن علیہ السلام میں شرکت کرنے وہاں پہ ہم پڑھیں گے منقبت انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے اور ابھی کرتے ہیں کپڑے چین پھر نکلتے ہیں تو بھائی رڈی ہو چکے ہیں ابھی جلتے ہیں ببر لو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے وہاں پہ گائز ابھی ہم نکل چکے ہیں اپنے گھر سے اور آپ دعا کریں کہ ہم خیر خیریت سے وہاں پہ پہ پہنچیں اور خیر خیریت سے واپس جی ہاں گائز تو ہم نے جشن پڑھ لیا ہے اور ابھی ہم آئے ہیں ببر لو سٹی کے مشہور اور معروف شاہر اہلہ بیت جناب اختیار اس انشاءاللہ صاحب سے ان سے ابھی ملاقات کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ گھر چلیں گے تو گائز فائناللی گھر پہنچ چکے ہیں اور اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پر امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بھی لوگ پسند آئی ہوگی اور میرے اس بلوک میں لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیں اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے جو میں نے وہاں پہ جشن پڑھا تھا وہ میں نے اس بلوک میں کیوں نہیں ڈالا ہے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں وہاں پہ پڑھا رہا تھا تو مبیل میرے ہاتھ میں تھی سو اسی وجہ سے وہ ویڈیو ریکارڈ نہیں ہو پائے اس کے لئے معذرت تب تک کے لئے مجھے دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ علی وارس